کون کامیاب ہے جس نے اللہ کو راضی کیا کون کامیاب ہے جس نے اللہ کے رسول کو راضی کیا کون ناکام ہے جس سے اللہ ناراض ہوا جس سے اللہ کا رسول ناراض ہوا کون ناکام ہے قد افلح من سکاہا وقد خواب من دساہا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں ڈھکا دے دیا ناکام ہے جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے نکالا اور اللہ کی فرمان برداری کا پاکیزہ غسل کیا یہ کامیاب ہے جو جنت میں پہنچا وہ کامیاب جو جہنم میں پہنچا وہ ناکام بڑے زمانے بعد حدیث سے آدھائی جب نیکیاں تولی جائیں گی اور اگر وہ بڑھ گئیں تو اعلان ہوگا اِنَّ فُلَانَ بْنَ فُلَانِ قَدْ فَقْلَتْ مَوَازِينُهُ وَسَيْدَ سَعَادَةً لَا يَشْكَابَادَهَا عَبَدَا لوگو فلان فلان کا بیٹا یا فلان فلان کی بیٹی اس کی نیکیاں بڑھ گئی ہیں اور وہ کامیاب ہو گیا ہے اب کبھی ناکام نہ ہوگا اس اعلان کے ہوتا ہی میرا اللہ کہے گا جنت کے جوڑے پیش کیے جائیں جنت کا تاگ سر پہ سجایا جائے چہرے کو نور سے میک اپ کیا جائے ساتھوں میں کندن پہنائے جائیں پانچ فٹ کو ایک سو تیس فٹ میں بدل دیا جائے چھے فٹ سبا چھے فٹ پانچ فٹ پونے چھے ساڑے پانچ ایک سو تیس فٹ ہائٹ دی جائے جنت کی ہائٹ ایک سو تیس فٹ سو جوڑے سر پتاج ہاتھوں میں کنگن پہے گا جا بتا جا سارے مشرونوں کو بتا وَيَنْ قَلِبُ عِلَىٰ أَهْلِهِ مَصْرُورَةَ یہ یوں مڑے گا اور جیسے اس کی نظر پڑے گی پیچھے اے ایسے نور چمکتا چلا جائے گا جیسے اندھیرے میں ہیڈ لائٹس چمکتی چلی جاتی ہیں چمکتی چلی جاتی ہیں کہے گا ہا مقرر کتابیہ اور میرا پیپر دیکھو میں کامیاب ہو گیا میں کامیاب ہو گئی ارے کیسے مجھے پتا تھا میرا حساب ہونا ہے میں تیاری کرتا رہا ہے میں کرتی رہی اللہ کا جواب آئے گا فَهُوَ فِي عِيشَةِ الْغَالِيَةِ فِي جِنَّةٍ عَالِيَةِ قُطُفِهَ دَانِيَةِ قُلُوبَ شِرَبُ هَنِيَةِ بِمَا أَصْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْقَالِيَةِ میرے بندے بندی کو پاک کامیاب خوبصور زندگی مبارک آئیڈیل ہوم اب آیا ہے دنیا آئیڈیل ہوم نہیں ہے اب آیا ہے آئیڈیل ہوم آپ کو پاک زندگی خوبصور زندگی مبارک کہاں فِي جَنَّةٍ عَالِيَةُ مُنچی جَنَّةِ عَالِي شَان جَنَّةِ جس میں ایک اینٹ موتی کی ایک یاکود کی ایک زمروت کی ایک سونی کی ایک چاندی کی بیچ میں سمنت مشک گھاس زافرم اور اوپر دیکھوئے انہوں نے کہاں بیڑی شت بنائی اوپر چھت عرش الرحمن اللہ کا عرش چھت بنائیں اور میرے نبی نے فرمایا اللہ نے عرش حسین ترین مخلوق بنائی حسین ترین مخلوق ہے اللہ کا عرش اور ایمان والی بیویاں مردوں سے پہلے جنت میں پہنچیں مردوں سے پہلے پہنچیں درجے تو ہر ایک کے الگ الگ ہیں پہلے پہنچنے میں درجے تھی بلندی نہیں پہلے پہنچنے میں ہے کہ جنت کا حسن لے کر اپنے خامدوں کا استقبال کر یہ جنت کے حسن کے ساتھ پہلے کھڑی ہوں یہ پیچھے پہنچیں اور اس کو گلے لگائیں پہ کہے گی انت حبی وانہ حبک تم میرا محبوب میں تیری محبوبہ دنیا میں چار کمیاں تھی لڑائی ہوتی تھی بڑھا پا آتا تھا ساتھ جھوٹا تھا نہ ہوتا آتی تھی تو ان چاروں کا جواب دے رہے انا راضی فلا اسخط ابدا اب میں راضی ہوں اب میری آپ کی کبھی لڑائی نہیں ہوگی انا نعما فلا اب اسخط ابدا دنیا میں میں بڑی ہو گئی تھی اب مجھے ہمیشہ جوانی مل گئی اب مجھے بڑھا پا نہیں آئے گا انا المقیمہ فلا ارحل ابدا میں اب ہمیشہ آپ کے پاس ہوں کبھی آپ کو چھوڑ کے نہیں کہوں گی میں جا رہی ہوں مجھے پیپر میں پیپر بھیج رہی ہوں میں کوٹ میں جا رہی ہوں بس ہمیشہ تیرے پاس ہوں انا الخالدہ فلا اموت ابدا اب موت مر گئی اب ہمیشہ تیرا میرا ساتھ ہے ان کو لے کر آئے گی بیگم آگے خدام غلمان حور عصور دونوں آئیں گے الفاظ کہاں سے کارپٹ بچھے ہوئے تختوں پر بٹھایا جائے گا سونے چاندی سے بنے ہوئے ہیرے جواہرات جڑے ہوئے اوپر کالین بچھے ہوئے اجب آئے تیار اچانک یاد آگے بطا انہا من استبرق اللہ تعالیٰ کہا رہا وہ جو میں نے قالین بچھائی ہیں اس کے اوپر جو کچھ نقش و نکار ہے وہ چھوڑو اس کے نیچے ہم جب کسی چیز کو ڈیزائن دیتے ہیں تو اوپر دیتے ہیں نیچے تو نہیں ہوتی اب کرتے پر کڑائی اوپر ہوتی ہے تاکہ نظر آئے نیچے تو نہیں ہوتی کوئی بنیان پر کڑائی کرتا ہے کہ پیچھے بٹن کھوڑ کے بکھاوے وہ تو مشکل ہو جائے کوئی بغل میں کڑائی کرتا ہے یہاں ہوتی ہے صاحب نظر آئے وہ میرے رب میرے رب فرما رہا ہے کہ وہ جو میں نے اس کے اوپر بنایا ہے وہ تم سمجھ نہیں سکتے وہ قالین ایسے زمین پر پڑے ہوئے تو زمین کے جو نیچے والا حصہ ہے وہ تو اٹھا کے دیکھیں یہ تو نظر آئے گا نا وہ اگر فلیٹ بھی ہو تو کیا مسئلہ ہے فلیٹ ہی ہوتا ہے جو کچھ ہوتا ہے اوپر ڈیزائن ہوتا ہے پر میرے رب نے کہا اوپر والا تمہیں بتاتا نہیں جب تم اٹھا کے دیکھو گے تو تمہاری آنکھیں ایسے ایسے ہو جائیں گی ایسے حسین ڈیزائن میں نے نیچے بنائے ہیں کہ تمہاری آنکھیں برداشت نہ کر سکیں تو اوپر کا ڈیزائن کیسا ہوگا جس پہ تمہیں بٹھاؤں گا گاؤ تکیے لگاؤں گا آگے سرہیاں ہوں گی ان میں معین کی شراب ہوگی کیا دنیا کی شراب پیتے ہو موہ میں بدبول پشاب اندر نکل رہا ہے ادھر گرہ پڑا ہے ادھر گرہ پڑا ہے گردے خراب ہو رہے ہیں جگر خراب ہو رہے ہیں کہا خیر تو سہی معین کی شراب تیار ہے اور ایک شراب کا نام ہے رحیق رحیق جو صرف وی آئی پیز کے لیے ہے جنت الفردوس جو باقی جنتی ہیں اس میں تھوڑا کترہ ڈالا جائے گا جیسے ہم زمزم نہیں رہتے تو دو چار کترے پانی میں ڈال کے دے دیتے ہیں تو میرا رب رحیق کی شراب سارے جنتیوں کو ایسے دو چار کترے ڈال کے دے گا لیکن جو اوپر والے ہیں رحیق نہیں سوری تصمیم یس قون من رحیق مقتوم ان کتامہو مست وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمِ عَيْنًا يَشْرَبُ بِهَا الْمُقْرَّبُونَ رحیق کی شراب تو عام ہے تصمیم تصمیم جنت الفردوس سورہ متففین جنت الفردوس جنت الفردوس کی شراب ہے جو صرف جنت الفردوس والے پیئیں گے نیچے والوں کو دو دو چار کترے ڈال کے پلائے جائیں گے اور اوپر والوں کو خالص پلائی جائے گی اور پلانے والا اللہ خود بھوک وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا تَحُورًا آہ یہ تیرا رب تمہیں پلاتا ہے اس سے نیچے یس قون فیہا كَاسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا زَنْجَوِيلًا جنت کی لڑتیاں پلائیں گے نوکر پلائیں گے اس سے نیچے يَشْرَبُونَ مِنْ كَاسِنْ كَانَ مِزَاجُهَا كَافُورًا خود ڈال کے پیئیں گے پلانے والے سب کے خود دام اور نوکر ہیں لیکن اللہ تعالیٰ وہ بتا رہا ہے کہ بتانے میں درجے بندی ہو رہی خود پی رہے ہیں ان کو بھی نوکر پلائیں گے پلائیا جا رہا ہے ان کو بھی نوکر پلائیں گے اللہ پلائے گا اپنی شان کے مطابق پلائے گا اس کا مطلب ہم نہیں جانتے لیکن اللہ نے کہا ہے کہ میں خود پلائیں گا بٹھائے گا نیچے نظر پڑے گی دودھ شہد شراب کی نہریں اوپر نظر پڑے گی درختوں کے سائے پھیلے ہوئے اللہ کا آرچ چمکتا ہوا سامنے نظر پڑے گی تو پرندے اڑتے ہوئے دائیں بائیں دیکھیں گے تو نوکر کھڑے ہوئے آگے پیچھے دیکھیں گے تو چشمیں اُبلتے ہوئے پھل پکے ہوئے سائے پھیلے ہوئے خوشے لٹکے ہوئے کالین بچھے ہوئے سراہیاں دھری ہوئیں جام بھرے ہوئے مزے میں لگے ہوئے کھلو و اشربو جاؤنا نمازنا روزانا حاجنا ذکار موج کرو مزے کرو میلا کرو کہ تم نے دنیا میں راضی کیا آج تمہیں تمہارا رب راضی کرے گا فرشتے نوکر آئیں گے سلاما 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 بڑے خوش ہوں گے نوکر سلام کر رہے گے پھر فرشتے آئیں گے سلام علیکم بما سبرتم فرشتوں کے سلام پر وہ ہل جائیں گے آپ ہمیں کیسے سلام کر رہے ہیں آپ تو فرشتے ہیں وہ کہیں گے بما سبرتم جو لندن میں آپ نے سبر کیا اس کا صلح ہے کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ آپ کو سلام کریں وَالْمَلَائِكَةَ يُدْخُلُونَ عَلِيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابْ سَلَامُنَ عَلَيْكُمْ بِمَا سَبَرْتُمْ فَنِيمَ وَعْبَدْدَارَ فرشتوں کے سلام کا نشہ ذرفقار علی بٹو مروم تھا تو ہمارے علاقے کے ایک زمیدار اس کو مل کر آیا پتنہ ہی کہاں سے باتیں یاد آجاتا تو جو واپس آئے نا تو اس سے بات کریں تو موہیں نہیں کر لگا وہ ایک نشہ ہوگا بھٹو بھی ہمارے یہ تھوڑی اس حکومت میں ہی تو اس کو اپنی عزت محسوس کیا جب فرشتے آ کر سلام کریں گے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے فرشتے فرشتے سلام کر رہے ہیں ہمیں ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں خوش اور حیران ہو رہے ہیں آئے 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 اب یہ حیرانی لذت باقی ہوگی باقی ہوگی ایک دم میرے رب کا عرش جن کھولے گا اور اللہ سامنے آ کر کہے گا سلام قولن رب رہے ہیں میرے بندی اور بندی اور میرے بندی اور بندی اور آئے تمہارے رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے یہ ہے عزت یہ ہے تندولت یہ ہے شہرت یہ ہے کامیابی یہ ہے بندی تاکہ سب پستی ہے یا اللہ اللہ میرے بندوں خوش ہو راضی ہو میرے حبیب نے فرمایا اللہ ہر ایک کا نام لے کر ہر ایمان والے مرد عورت کا نام لے کر اللہ پوچھے گئے کہ آخر اب ٹھیک خوش کوئی تکلیف کوئی مسئلہ تو نہیں آپ نے ایوب الاسلام کا نام سنا ہے اہل ایمان ہو اٹھارہ برس بیمار رہے ہیں دردوں نے ڈیرے ڈال دیں کیوڑے پڑ گئے یہ غلط بات ہے نبی ایسا نہیں ہوتا اللہ اس کو کیوڑے ڈال دیں بیماری تھی بہت زیادہ اٹھارہ سال کے بعد ٹھیک ہوئے ایک دن کسی نے پوچھا حضرت بیماری کے دن ہی یاد آتے ہیں فرمایا آج کے جنوں سے زیادہ مزے گئے تھے کہیں ہوں کیسے کہ جب بیمار تھا روزانہ اللہ ایک دفعہ پوچھتا ایوب کیا حق اس آواز میں جو لذت تھی اب وہ ختم ہو گئی ہے اور وہ کیا وقت ہوگا جب عرش کے دروازے کھل چکے ہوں گے اور اللہ سامنے ہوگا اور تم بیمار نہیں ہوگے موت نہ ہوگی دکھ درد دکھڑے نہ ہوگے اور تمہارا اللہ تمہارا نام لے کر کہے گا کیا حق ہے کوئی خدمت کوئی ضرورت کہیں گے یا اللہ بڑے راضی ہیں تو کھر اللہ فرمائے گا اب تمہیں جنت سے اعلی چیز دے دوں کہیں گے یا اللہ جنت سے اعلی کیا ہے تو اللہ فرمائے گے جاؤ میں راضی ہو گیا کبھی ناراض نہ ہوں گا منزل ملی منزل ملی منزل ملی وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے وہ عزت کیا عزت ہے وہ دولت کیا دولت ہے وہ شہرت کیا شہرت ہے جزے موت مٹا دے قبر گلا دے ہوا اڑا دے تاریخ بھلا دے جن کے نام کی گونجتی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے یہ کامیابی ہے یہ میرے نبی نے بتائی ہے یہ میرے اللہ آج میں راضی ہو گیا جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جماد والے حسین جمیل یا اللہ ہمیں اجازت دو دے ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا آج دیکھ رہے ہیں کہ باپ پتہ شکل ہے سجدہ کریں میرے اللہ کہے گا قَدْ وَدَعْتُ عَنْكُمْ مَعُونَتَ السُّجُودِ جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیئے لندن میں تھے ویس سہم میں تھے ایس سہم میں تھے وہ وہاں تھے یا نہیں وہاں تم غلام تھے میں مالک تھا تمہارے ذمہ میری عبادت تھی اب 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 تم مہمان ہو میں نیزبان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا باؤ بھر دو کیا کھاؤ گے کیا پی ہوگے کیا کرنا ہے موج میلا کرو کہیں گے یا اللہ بھا تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں شاہیے کہ نہیں جمع جمع آ جانا باتیں ہوگی دیدار بھی ہوگا بات بھی ہوگی کلام بھی ہوگے مذہبی ہوں گے ہر جمعہ میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو ہوں گا موسیقا موسیقا موسیقی